یہ محبت کی کہانی نہیں مرتی لیکن لوگ کردار نبھاتے ہوئے مر جاتے ہیں آج آپ کو رومیو اور جولیٹ کے شہر ویرونہ لیے چلتے ہیں ویرونہ اٹلی میں واقع ہے اور ویرونہ شہر کے متعلق شیکسپیر میں تین ناول لکھے ہیں جس میں سے رومیو اور جولیٹ کو سب سے زیادہ مقبولیت حاصل ہوئی ہے اور اس شہر کی جو گلیاں ہیں ان کو ورڈ ہیریٹیج سائٹ کا درچہ بھی حاصل ہے بڑی خوبصورت گلیاں ہیں اور اگر آپ ان گلیوں میں سے گزریں ہم جیسا کہ کرم دوپہر موسم گرمہ کی اس میں سے ان گلیوں میں سے گزریں تو ایک بڑا خوبصورت احساس ہوتا ہے بڑی وہی احساس جو کسی قدیم شہر کو دیکھ کر اس کی پرانی گلیوں کو دیکھ کر ہوتا ہے کہ آپ جیسے تاریخ میں سفر کر رہے ہو بالکل ایسا ہی ایک احساس آپ کو ویرونہ میں ہوتا ہے یہاں کا جو طرز تعمیر ہے بیلڈنگز کا سٹائل ہے گلیاں ہیں جو اس میں آپ کو جو پرانا طرز تعمیر ہے اٹیلین نظر آتا ہے اور کچھ جگہیں تھوڑی تھوڑی خستہ بھی محسوس ہوتی ہے لیکن یہ ہے کہ یہ دنیا کے ورثے کا بحصہ ہے ان گلیوں میں سے گزرتے ہوئے ہم جولیٹ کے گھر کی طرف گئے اور جو جولیٹ کا گھر ہے وہاں اس کے باہر لوگوں کا رش لگا ہوا تھا ایک ایسا احساس تھا کہ جیسے لوگ کسی میلے میں آئے ہیں بے پناہ لوگ تھے اور وہ جولیٹ کے گھر کو دیکھنا چاہ رہے تھے اور اس گھر میں اگر آپ کو نظر آ رہا ہو تو دیواریں جو ہیں سائٹ پہ گھر کی وہاں لوگوں نے اپنے نام لکھ رکھے ہیں اور آگے آنے والی تصاویر میں بھی آپ کو لگے گا کہ بے شمار لوگوں نے بڑی محبت کے ساتھ اپنے نام لکھ رکھے ہیں اور جا بجا دل بنا رکھے ہیں ان دلوں کو دیکھ کر یہ آپس میں یوں متغم ہو گئے ہیں کہ پتہ نہیں چلتا کہ کس کا دل کس سے جا ملا ہے بے شمار نام ہیں یہ سینکڑوں نہیں میرا خیال ہے یہ لاکھوں کی تعداد میں ہوں گے نام اور وقت کے ساتھ ساتھ لوگ انہیں لکھتے آئے ہیں اور ایک کے اوپر ایک نام لکھا ہوا ہے اور اس میں سے کچھ نام قدرے جو ہیں جو نئے لکھے ہیں وہ کچھ کچھ پڑے جاتے ہیں اور جو پرانے نام ہیں اب وہ بلکل نہیں پڑے جاتے اور کچھ جگہوں پر لوگوں نے تالے باندھ رکھے تھے اور ان تالوں پر بھی لوگوں کے نام لکھے ہوئے ہیں لیکن یہ ہے کہ آپ کو تقریباً سبھی سائیڈ کی دیواروں پر لوگوں کے نام ملتے ہیں دل بنے ہوئے ملتے ہیں تالوں کے نشان ملتے ہیں تاریخیں جن لوگوں نے یہاں اس پلیس کو وزٹ کیا اور جتنا کوئی زیادہ جذباتی ہے اتنے ہی بڑے دل اس نے بنا رکھے ہیں ویسا ہی پیغام لکھ رکھا ہے اور حتیٰ کہ اتنی جگہوں پر لکھا ہوا ہے کہ ان کو لکھ کے لگانا پڑا کچھ جگہوں پر کہ یہاں نہ لکھا جائے ان دیواروں کا احترام کیا جائے یہاں کی جو ایک خاص بات جو یہ ہے کہ لوگ ہر شخص جو ہے وہ جولیٹ کے ساتھ ایک تصویر بنانا چاہتا ہے یہ جولیٹ کا مجسمہ ہے اور اس تصویر میں اس ویڈیو میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہر شخص کا دل ہے کہ وہ جولیٹ کے دل پہ ہاتھ رکھ کے اپنی تصویر بنا سکے تو لوگ باری باری آتے ہیں اور جولیٹ جی کے سینے پہ ہاتھ رکھتے ہیں اور ہو سکتا ہے اپنی محبت کا یقین دلاتے ہوں تو یہ بڑا خوبصورت سا ایک سین تھا بہرحال یہ ہے کہ یہاں کی اس گھر کی جو خوبیوں میں آپ یوں کہہ لیجئے حال مارکس میں سے جو بڑی چیز ہے وہ یہ ہے کہ جولیٹ کا مجسمہ اور اس کے ساتھ لوگوں کی بنائی ہوئی تصویریں اور آپ دلان میں دیکھ سکتے ہیں کہ بے شمار لوگوں کا رش اور اوپر کھڑکیوں میں بھی آپ کو بے شمار لوگ نظر آتے ہیں جو یہاں جولیٹ سے ملنے آئے ہیں اپنی محبتوں کو تازہ کرنے کے لیے آئے ہیں اور اپنے نام ان دیواروں پر لکھنے کے لیے آئے ہیں اگر ہم جولیٹ کا جو مجسمہ ہے اس کی بیک سائیڈ پر دیکھیں تو وہاں پر ایک اور ڈیفرنڈ نظارہ جو مجھے دیکھنے کو ملا کہ لوگوں نے یہ جو چوینگمز ہیں ان کو چبا کر دیواروں پر لگا رکھا تھا اور ان چوینگمز پر اپنے نام جو ہیں وہ لکھ رکھے ہیں ناموں کے پہلے حروف لکھ رکھے ہیں جیسے اے اور ایس اور جیسے جس کا نام جس سے آغاز ہوتا ہے یہ چھوٹی چھوٹی چوینگمز لوگوں نے چبا کر رکھی ہیں اور یہ جو درخت کی شاخیں ہیں وہاں ایک دو چھوٹی چھوٹی بیلیں لگی ہوئی تھی ان درختوں کی شاخوں پر بھی لوگوں نے یہ چوینگمز چبا کر لگا رکھی ہیں اور ان پر نام لکھے ہوئے ہیں اور دل بنا رکھے ہوئے ہیں شاید لوگوں کے ذہن میں کوئی ایسی بات ہو کہ یہاں پر نام لگا دینے سے اپنی محبت کی نشانی رکھ دینے سے ان کی محبت بڑھتی ہوگی یا شاید کچھ ایسا ہوتا ہو اور ایک سائٹ پر یہ جگہ کچھ تھوڑی سی ملی جہاں پر لوگوں نے بے شمار تالے لٹکا رکھے ہیں وہاں کوئی اور گنزائش نہیں ہے لیکن پھر بھی کیا کیا جائے کہ جو محبت کرنے والے ہیں ان کو کون سمجھا سکتا ہے اور ان دیواروں کو کالا کرنے سے ان پر چوینگمز لگانے سے ان پر نام لکھنے سے اور درخت کی بیلوں پر اس کی شاخوں پر چوینگمز لگانے سے تروازوں پر اپنے دستخط کرنے سے کون رکھ سکتا ہے اور یہی پر ایک جگہ پر کہ اگر آپ کچھ کڑھائی یا کچھ سوینگر بنوانا چاہتے ہیں تو یہاں پر دستیاب ہیں آپ اپنی مرضی سے کچھ دل بنوا کر اپنے ساتھ لا سکتے ہیں اس سارے گھر کی خوبصورتیوں میں جو چیز مجھے بڑی اٹریک کی وہاں پر دیوار پر لکھا ہوا ایک پیغام ہے جو کسی من چلے نے لکھا ہے کہ 50% of marriages end in divorce یہ ہے آج کے شہر کی سیعر